نمشکار دوستو میرے شانل میں بہت بہت سواگت ہے پھر سے اور لائٹ کلینک چالو ہو گئی ہے پھر سے سب سے پہلے ہم آج کے ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کوئشنز کے آنسر میں بتاؤں گا جو بھی آپ کوئشن پوچھتے ہیں جو بھی آپ کی پرابلم ہے آپ مجھے لائیو چیٹ میں جا کے پوچھ سکتے ہیں دو طرح سے نارمل چیٹ اور سپر چیٹ آپ کو پتے یہ تو وہاں پر جا کے آپ جو بھی کوئشن لکھتے ہیں جو بھی آنسر میں دوں گا جو بھی ہمپیتک میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا اسے ضرور پڑھئے گا یہ ایک ڈسکلیمر ہے ضرور پڑھئے گا سمجھئے گا اور پھر ہی یوز کرئے گا اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ہمپیتک شاپ میں جا کے جہاں سے دبا لیں گے وہاں سے ضرور سمجھے گا چلی آج کی میڈیسن اور اس سمیت دست کی سمجھ سے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے جیسے ہی گرمیاں آ جاتی ہیں سمر سیزن آتا ہے تو لوز موشن سونے لگتے ہیں خراب کھانا کھانے سے تو اس میں آپ کو میں نے کچھ دن پہلے پوڈو فیلم کے بارے میں چانکاری دی تھی اور آج کی جو میڈیسن ہے دست کی اور خاص کر سمر ڈائریا کے لیے وہ سب سے اچھی میڈیسن ہے اور وہ ہے کروٹان ٹک کروٹان ٹک آپ کو جان کے ہو سکتا ہے کہ اچم بھا بھی ہو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اچم بھا بھی ہو کہ کروٹان ٹک کو جمال گھوٹا بولتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمال گھوٹا تو میں نے سنایا کہ اس کو کھانے سے دست بہت تیجی سے آنے لگتے ہیں تو دوستو یہ کروٹان ٹک جو ہے وہ ڈائلیوشن فارم پہ ہے مدہ ٹینچر میں لینے کو نہیں بول رہا ہوں اگر کروٹان ٹک آپ ڈائلیوشن میں یوز کرتے ہیں تو یہ دست کو ٹھیک کرتی ہے اگر کروٹان ٹک آپ مدہ ٹینچر میں یوز کرتے ہیں تو یہ ایزا لگزرٹیف کام کرتی ہے یہی ہمیپیتھی کی ایک خاصیت ہے کہ ڈائلیوشن میں دوہ کا اثر بلکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کروٹ فارم سے بہت ساری دوائیوں میں تو کروٹان ٹک ایسی ہی دوہ ہے جس کا اثر ڈائلیوشن میں بلکل اپوزٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا کروٹ فارم یعنی مدہ ٹینچر یوز کریں گے اس کا اُلٹا ڈائلیوشن نینے میں ہوگا تو جیسے ہی آپ جمال گھوٹا کھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بار بار دست لگتی ہے بلکل پانی جیسا جاتا ہے اور بار بار آپ کو مشن لگتے ہیں جب بھی جائیں گے تو بلکل پانی نکلے گا اور دست جو ہے وہ بہت پانی جیسا رہے گا ایسے میں کروٹان ٹک اگر آپ ٹھٹے سی اچ پوٹنسی میں یوز کریں گے تو یہی لچن ٹھیک ہو جائیں گے تو جب آپ کروٹان ٹک یوز کرتے ہیں اگر آپ کو بار بار دست ہو رہی ہے لگتار دست ہو رہی ہے بلکل پانی جیسا نکل رہا ہے تو کروٹان ٹک ٹھٹی سی اچ پوٹنسی میں یوز کریں اور دو بھون پیئیں ہر پندرہ پندرہ منٹ میں ایک دو بار تین بار پیتے رہیں اور یہ سمسیاں اگر پانی جیسا دست ہو رہا ہے تو پانی کی کمی ہوگی ڈی ہائیڈرشن ہوگا پیسے میں اور ایس وغیرہ ضرور آپ لیجئے گا پانی کی کمی ہونے بلکل مد دیجئے گا مین چیز ڈی ہائیڈرشن ہی ہے اگر آپ پانی کی کمی نہ ہونے دیں تو یہ پرابلم ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے سمر ڈائریا میں بہت اچھی میڈیسین ہے اسٹمک فلو کے لیے یہ بہت ہی بڑی ایفیکٹیو میڈیسین اسٹمک فلو میں بہت ہی تھوڑا ایسا جاتی ہے لیوز موشنز ہونے لگتے ہیں ہلکا بدن درد رہتا ہے سریر میں یہ سب جو سمسیا ہے اس کے لیے بھی کروٹانٹک بہت ہی اچھی دوائے لیوز موشنز کو ٹھیک کرنے کی لیے آپ کو گھر پہ کروٹانٹک ضرور رکھنا چاہیے ہمیشہ اگر کبھی لیوز موشنز ہو تو کروٹانٹک دو دن دن دس پندرہ پندرہ منٹ پہ use کریں گے لیوز موشن کی سمسیاں پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی ڈائریا کی سمسیاں پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی میڈیسین آج کی ہمیپیتھک میڈیسین کروٹانٹک کیسی لگی یہ دوائے ضرور مجھے بتائیے گا اور سب سے پہلے اسے ضرور پڑھئے گا ایک بار پڑھنا ضروری ہے چلیے کوششنز لیتے ہیں آپ کے فٹا فٹ سے اور یہاں پر کچھ کوششنز ہیں سلفر اور بیسلینم اور بائیو کومبینیشن پر آپ ٹھیکٹی سی اچ پوٹینسی میں سبتائی میں دو بار لے لیں سنڈے اور بیسلینم آپ مہینے میں دو بار لے لیں پندرہ پندرہ دن میں ایک بار ٹو ہنڈڈ پوٹینسی میں اور آر ایٹی ٹو آپ ڈیلی لیچے ایک چمچ پانی میں دن میں تین بار بہت ہی بڑھی ہاں ریزارٹس ملیں گے بہت ہی اچھی میڈیسین آپ کا سوال تھا نام میں جو ہے یہ وی جی کا سوال ہے چلیے یہاں پر میں چالوں کر لیتا ہوں اور تب تک آپ تھوڑا سا سمیں اگر آپ کو ملے تو پلیز لائک ضرور کریے گا آپ کا ایک لائک میرے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے چل رہا ہے نیٹ آوڈیو ویڈیو سب سے ہی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چلی کوششن لیتے ہیں اور کوششن ہے سر آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لئے کونسی دوہ یوز کریں ابھی شمیش شعبی کی آتی ہے دو بوند آنکھوں میں ڈالیے صبح شام بہت ایفیکٹیو میڈیسین ہے بہت ہی اچھے ریزارٹس ملیں گے ڈالیے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ایک سوال ہے سر مجھے ہر دن ہر ٹائم نیند جیسا لگتا ہے اور صبح نیند سے اٹھنے کے بعد ہیڈ میں بھی بھاریپن لگتا ہے اور کام کرنے کی انرجی بلکل نہیں رہتی ہے دیکھیں ایسے میں آپ ایسیڈ فوسٹ ہیٹی اور کالی فوسٹ ہیٹی دونوں کو ملائیں دو بند صبح دوپا ہر شام کریں اور الفا ٹانک ایک ڈھکن صبح دوپا ہر شام سوال کی یوز کریں بہت ہی بڑیاں میڈسین ہیں بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اور ایک سوال ہے اور یہ سوال ہے میرا دھاتو روگ کی سمسیہ ہے دیکھیں دھاتو روگ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا دھاتو روگ میں موسلی نکس مومی کا اور لائکو پوڈیوم بہت اچھا کام کرتی ہے تو لائکو پوڈیوم ٹوہنٹر توبن سبھے سبھے نکس مومی کا ٹوہنٹر توبن شام کو یوز کریں اور اسوگندہ حالکہ گرمی ہے تو اسوگندہ نہیں ڈیمیانا یوز کریں ڈیس میں دادے کا پانی میں دن میں دین بار یہ میڈسین آپ ایک مہینے تک لیچے آرام لگے تو اسے دو سے تین مہینے یوز کریں بہت ہی فیکٹن میڈسین ہے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے سو مچ کوششن کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد سر دست میں کون کون خون آ رہا ہے دست سے میں خون آ رہا ہے اور فیور ہے کیا بیماری ہے دیکھیں دست میں اگر خون آ رہا ہے تو آپ کو پیچس کی سمجھ سے ہے اور ڈیسینٹری بولتے ہیں اس کو ڈیسینٹری میں انفیکشن کافی زیادہ ہو جاتا ہے بیکٹیریا کا اور اس کے قارن آپ کو بدن درد بھی ہوگا تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آس پاس کوئی اچھے ڈی ڈاکٹر کو یا ہمپیتھک ڈاکٹر کو دکھانے ہیں ایسے میں لوکل ڈاکٹر کو دکھانا زیادہ بہتر رہتا ہے ڈیسینٹری کے لئے آپ بائیو کامبینیشن نو نمبر چھے گولی ہر ایک ایک گھنٹے میں یوز کر سکتے ہیں مرک اور ڈیٹی سی ایچ پوٹینسی میں دو بند صبح دوپہ ہر شام یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ڈیٹی سی ایچ پوٹینسی میں دو بند صبح دوپہ ہر شام یوز کر سکتے ہیں یہ میڈیسین آپ ایک مہینے تک لیچے آرام لگے تو اس سے دو سے تین مہینے کنٹینیو کریں بہت ایفیکٹی میڈیسین ہے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے ڈیٹی سو مچ کوشن کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ہیلو سر ایک کوشن ہے سر ہاں سر الرجی سے ہمیشہ ناک جو ہے وہ بند بند رہتی ہے پلیس کوئی میڈیسین بتائیں دیکھ یہ الرجی سے آپ کی ہمیشہ اگر ناک بند رہے تو آپ نیمہ کمبینیشن دو بند صبح دوپہ ہر شام یوز کریں لیمنا مائینہ تو ہنٹر تو بند صبح صبح یوز کریں اسٹکٹہ ٹھٹی اور کالی بیس ٹھٹی دونوں کو ملا کے دو بند صبح دوپہ ہر شام لیں یہ میڈیسین آپ پندرہ دن تک لیں بہت ہی بڑیاں ریزرٹس ملیں گے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسین ہے thank you so much question کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دہنیواد ایک سوال ہے اور یہ سوال ہے sir i have diagnose کہاں گیا question اس سے پہلے ڈیوانش دوبیڈی جی کا سوال ہے sir mental or physical کچھ کام کر لیتا ہوں رشز آ جاتے ہیں رشز آ جاتے ہیں اور اسٹریس کی وجہ سے پھر کچھ سوچ لیتا ہوں تو دیکھیں رشز اگر اسٹریس کی وجہ سے یا کام کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں تو آپ china to hunter دوبون صبح صبح rescue remedy 30 اور ایکو نائی 30 دونوں کو ملا ہیں دوبون صبح دو پہر شام لیں estegas flavia teles 30 دوبون صبح دو پہر شام ڈیوز کریں لگ بھک 15 بند آدھے کا پانی میں دن میں دو بار لیں یہ دوا آپ 15-20 دن تک لیجئے لے کے دیکھئے آپ کو آرام لگے تو medicine continue کریے گا اور medicine پڑھئے گا ضرور ایک سوال ہے an issue of heart failure heart failure اور یہ ایک ایسا question ایک سوال ہے آپ کو question سمجھ میں نہیں آیا مجھے ایک سوال ہے sir asthema کے لیے ہم پہ تک دوا بتا دے sir mother tincture دیکھیں asthema پہ میرا ویڈیو ہے asthema part 2 ویڈیو دیکھے گا mostly asthema میں blata orientalist mother tincture grandiala and pathos mother tincture تینے کو ملا کے 20 بھولادے کا پانی میں دن میں 3 بار use کریں اور ساتھ میں آپ biocombination دو نمبر بھی لیجئے تو آپ کو کافی اچھے results ملیں گے اور اس سے آپ چھے بولی صبح دوپہ ہر شام لیجئے یہ medicine آپ 15 دن تک لیں بہت ہی effective medicine بہت ہی اچھے results ملیں گے عوشیق ویاس جی کا ایک سپر چیٹ ہے sir albuminuria and urethral structure کی ڈوا بتائیں دیکھیں albuminuria mostly r64 بہت اچھا کام کرتی ہے 10 بند ایک چمچ پانی میں دن میں 3 بار use کریں اور ساتھ میں آپ proscenum drop بھی use کریں لگ بھک 15 بند آدھے کا پانی میں دن میں دو بار climatic selector 200 ch potency میں دو بند صبح شام لے calcarea floor 6x potency میں چھے گولی صبح شام تو یہ medicine آپ 15 دن تک لے آرام لگے تو پھر اسے لگ وقت 3 سے 4 مہنے continue کریں بہت ہی بڑیاں دبا ہے اور بہت ہی اچھی medicine اسے آپ ضرور لے سکتے ہیں ایک سوال ہے ایسا ڈیفرنٹ between silesia tablet and liquid دیکھئے بہت زیادہ ڈیفرنس تو نہیں ہے لیکن silesia اگر آپ ٹائچولیشن tablet میں use کرتے ہیں اور آپ liquid میں use کرتے ہیں تو same symptoms میں ہی use کر سکتے ہیں tablet میں میں زیادہ تر skin diseases میں آپ اگر تھوڑا سا silesia کو tablet میں دیں گے تو بہت ہی اچھے results ملیں گے جیسے کہ ڈرمی ٹائٹس یا open pores کے conditions میں لیکن اگر آپ کو بالتوڑ ہو گیا ہے تو بالتوڑ میں اگر آپ silesia 200 یا silesia 1 in دیں گے تو زیادہ اچھے results ملیں گے thank you so much question کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ایک سوال ہے اور یہ سوال ہے سر کچھ ڈاکٹر نے جو بولتے ہیں کی constitutional medicine کے بینا combination سے روپ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھئے میں اپنے experience کے تروں آپ کو بتاؤں کہ بلکل جو combination سے بھی medicines combination دینے سے patient کی problem طریقے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جو ڈیسیزز ہیں اگر complex ڈیسیزز نہیں اور single ڈیسیز ہے یا بہت ڈیسیز ہے تو ایسے میں آپ جیادہ بیٹر ہے یا پیٹین ڈیسیز ڈیسیز کوئی سمسیہ نہیں یا فیور کسی کو ہے تو آپ فیور combination دے سکتے ہیں اور پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کو complex ڈیسیز ہے مطلب اسے نیل بھی صحیح سے نہیں آرہی ہے اس کا سریل بھی رہا ہے بہت ساری ڈیسیز کھا رہے ہیں ایسے میں بیٹر ہے کہ آپ پورا ایک بار اچھے سے کیس ٹھیکنگ کریں اور اس کے بعد ایک یا دو میڈیسین پریسکرائب کریں اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی سمسیہ اگر آپ نے میڈیسین صحیح سے پریسکرائب کی ہے اور صحیح میڈیسین جوز کی ہے لیکن اس میں probability تھوڑا کم ہو جاتی ہے صحیح میڈیسین دینے کی لیکن اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں آپ نے صحیح میڈیسین پریسکرائب کی ہے تو آپ کو ریزرٹ ملیں گے اور اس پیشنٹ کی پرابلمز کافی ساری پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کمپلیکس ڈیسیزز والے پیشنٹ میں زیادہ بیٹر رہتا ہے سنگل کوئی فیور یا سردی خانسی بکھار اس ٹائپ کے پیشنٹ جو ریگولر آتے رہتے ہیں ان کے لئے بیٹر ہے کہ آپ ایک کامبینیشن بنا لیں اپنے ایکسپیرینس کے یعنی بولان کی سب میرا ہی کامبینیشن آکھ میند کے ایک تو اٹموسفیر چینجز کے کارن بھی کامبینیشن پر نیچے ہوتے ہیں کچھ کامبینیشن تو میرے ہر جگہ کے چل جاتے ہیں لیکن کچھ کامبینیشن کو آپ پڑھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کے آس پاس کا محول کیا ہے آپ کے آس پاس کون سی ڈیسیزز رہتی ہیں اس کے آدھار پر آپ کو ایکسپیرینس کے تھروہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا مل ہی جاتا ہے تو وہ یوز کرتے رہنا چاہیے جب کبھی ایک کامپلیکس ڈیسیز لے کے کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو ان کے لیے کونسٹیٹوشنل میڈیسین زیادہ بیٹھر ہے تو ایسا نہیں ہر جگہ ایک ہی لاؤ ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے اگر آپ کام کریں گے کہیں پر بھی کہیں پر بھی آپ کام کریں ایسا ہی ہومیپیتی میں کہ آپ کو ہر طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے چلنا چاہیے پیٹنڈ میڈیسین کے بارے میں ٹھک ٹھک نولیج ہونا چاہیے کامپلیکس وغیرہ بھی یوز کرنا چاہیے اور اگر کوئی کامپلیکس پیشنٹ آتا ہے تو اسے آپ سنگل میڈیسین بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ میرے حساب سے باقی مجھے پتھا نہیں ہے کہ ہر تکتی کا ایک سوچ ہے تو اس میں میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں باقی میری سوچ میں نے آپ کو بتائی ایک سوال ہے منوچ کمار جی کا سر سیکے ڈی کی سمسیا کریٹنین لگ بک 1.9 ہے بلڈ یوریا اتنا ہے اور دو برس سے یہ سمسیا ہے دیکھیں انہیں آپ نیو لائف کی ڈروپ ضرور دیجئے لگ بک پندرہ بند آدھے کا پانی مدی میں دو بار دیجئے اور ساتھ میں سیون ایکس پوٹینسی میں دوز بین صبح دو پہر شام یہ میڈیسن دے سکتے ہیں اور کالی نائٹرکم بھی 200 CH پوٹینسی میں دو گھنڈ شام کو دے سکتے ہیں یہ میڈیسن پندرہ بیس دن تک دے کے دیکھیں آرام لگے تو میڈیسن کنٹینیو کریں بہت ہی بڑیا میڈیسن ہے تھوڑا سا اگر کریٹنین اور یوریا تھوڑا کم ہوتا ہے میڈیسن کو پھر کنٹینیو کریے گا اگر آپ کے ہمیشہ آپ کو رکھنے ہیں تو منجن کرنا پڑے گا اور ایک ہکلا لاغا ٹوٹ پاودر بہت ہی بڑیاں آتا ہے ویزل کا اسے ہی یوز کر سکتے ہیں دن میں ایک بار رات میں سوڑنے سے پہلے ہی یوز کریں گے تو بہت ہی اچھے ریزارٹس ملیں گے سوال کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنوات ایک سوال ہے سر سلفر لیول فنگل انفیکشن ٹھیک ہو رہا ہے اگر خجلی ہو رہی ہے تو سلفر سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے کہ تھوڑا سا آپ کو پیشنس رکھنا ہے اور سلفر مدر ٹینچر اور اچینیشیا مدر ٹینچر اور ایزار ڈیریکٹر مدر ٹینچر یہ تینوں آپ برابر مہترہ میں ملا لیجئے اور ملانے کے بعد آپ جہاں پر آپ کو فنگل انفیکشن ہے یا جہاں خجلی ہو رہی ہے آپ دن میں دو تین بار لگائیں آپ کو بہت آرام لگے کہ آپ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہیں سوشن کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دہنواد ابھی لگ بک سیونٹی ایٹ لائک ہیں لگ بک ون تیٹی تری ون پورٹی فور لوگ دیکھ رہے ہیں تھانکی سو مچ ور واشنگ دیکھنے کے لئے بہت بہت دہنواد لائک ضرور کریے گا آپ کا ایک لائک تھوڑا سا زیادہ لائک دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے ویسے بھی آج کا لائک کا بھی وہی لگوں پانسا لائک تارگیٹ ہے تو اتنا تو آپ لوگ پورا کریں دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ ابھی تھوڑا سمیں نکال کے لائک کریں گے تو بہت اچھا لگے گا محنت سفل ہو جاتی ہے ایک سوال ہے سر جی ایکس ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور سر میں خون بہت گیرا ہے باڈی میں چھوٹ بہت ہے کٹ کٹ گیا ہے سب جگہ ہے کیا کریں دیکھیں سب سے پہلے کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو تو بیٹر ہے کہ آپ کے نیرسٹ جو بھی ہاؤسپٹل ہیں جو بھی آپ کا یا تو سی ایسی ہو یا تو ڈسٹک ہاؤسپٹل ہو ڈپینڈنگ کیا آپ کو کتنا زیادہ چھوٹ لگی ہے آپ کو ترنت ہاؤسپٹل جانا چاہیے سب سے پہلے آپ کی انجری جو بھی ہے اسے آپ کو ہیل اس کو جیسے ٹاکا لگوائے یا کچھ بھی جو بھی ڈاکٹر کرتے ہیں تو وہ منیجمنٹ بہت زیادہ ضروری اگر بلڈ بہت زیادہ گر گیا ہے تو آپ ایک یونٹ دو یونٹ بلڈ ضرور چڑھوالیں ڈاکٹر جیسا بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اسے سب سے ایکسری وغیرہ کروالیں اور اگر سر میں چھوٹ ہے تو ایمرائی ضرور کریں جسے بعد میں کوئی دکت نہ ہو پہلے ہی کچھ چیز اگر چھوٹی موٹی ہے تو وہ پتہ چل جائے اب اگر آپ مجھ سے میڈیسن پوچھتے ہیں ہومیپیتھی میں تو ایک ایٹی ٹیبلٹ آتی ہے اسے آپ ضرور لے سکتے ہیں لیکن آپ باقی میڈیسن آپ باقی منیجمنٹ آپ جا کے آسپیٹل میں ہی کروائیے گا ایٹی ٹیبلٹ ایس بیل کی آتی ہے دو گولی صبح دو پہر شام لے سکتے ہیں اس دور سے چوٹ جلدی ہیل ہو جاتی ہے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے درد تھوڑا کم ہوتا ہے اور اچھی میڈیسن دو گولی دن میں تیم سے چار بار یوز کریں گے کافی اچھے ریزرٹس ملیں گے دنگی سو مچ کوششن کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دہنواد ایک سوال ہے سر پیٹ میں گاٹ ہیں دیکھیں پیٹ میں اگر گاٹ ہے تو مجھلی یہ لائپوما ہی ہوگی اور لائپوما کے لئے ایلنس کی ایٹی فور ڈروپ بہت اچھی ہے دس بون ایک چمچ پانی میں دن میں دس نہیں لگوہ بیس سے پچیس بون آدھے کپ پانی میں دن میں دو بار یوز کریں میڈیسن کنٹینیو کریں آپ لگوہ پندرہ دن آرام لگے تو پھر آنگے اور کنٹینیو کریں جب تک یہ سمسیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھیں سو مچ کوششن کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ایک سوال ہے نارمل ہے پی سی او ڈی نہیں ہے بٹ فیس پہ بہت ہیر ہیں دیکھیں پی سی او ڈی نہیں ہیں صرف آپ آلیوم جیک آہ یہ تھری ایکس ٹیچلیشن ٹیبلٹ میں دو گولی صبح دو گولی شام کو چوسیے اور تھوزہ ڈو ہنڈرٹ سی اچ پھوٹینسی میں دھو گن صبح صبح لیجئے یہ میڈیسن آپ پندرہ بیس دن یوز کر کے دیکھیں ایک سیسی آپ کو آرام لگے تو پھر جب تک ٹھیک نہ ہو جائے تب تک یہ میڈیسن کنٹینیو کریں thank you so much question کرنے کے لئے اس سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواز ایک سوال ہے سر بہت بہت بیٹھتے وقت بہت پین ہوتا ہے یہ کرشنا جی کا سوال ہے بیٹھتے وقت اگر بہت زیادہ درد ہو تو آپ کو آرنے کا 200 اور ہیٹا 200 تو بند صبح شام یوز کرنا چاہیے کافی اچھے ریسرٹس ملیں گے کمر کا درد میں نے سوچ کے دعوہ بتائی ہے کیونکہ آپ نے لکھا نہیں ہے اس لئے میں پہلے ہی کنفرم کر دوں پر مجھے کنسنٹیشن کی پرابلم ہے اور تھوڑا کام کرنے پر ٹائڈنس فیل ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے بتایا کہ آپ ایکو نائٹ ہیٹی اور شاید اس ویڈیو کی پسکرات میں ہی آپ ہی کا کوئشن تھا یا کسی ہور کا کوئشن تھا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آپ ایکو نائٹ بولو ایلیم ساری ایسٹ فوس ٹھائٹی اور کالی فوس ٹھائٹی دونوں کو ملا کے دو بند صبح دو پہر شام لیجئے اگر تھوڑی سی انزائیٹی تھوڑا سا چنتہ ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں زیادہ آتی ہیں تو ریس کی ریمڈی ٹھائٹی بھی لیجئے دو بند صبح دو پہر شام یہ میڈسن آپ پندرہ دن یوز کر کے دیکھئے آرام لگے تو اسے ایک سے دو مہینے کنٹینئو کریں بہت ہی بڑیاں میڈسن ہیں بہت ہی اچھے ریزارٹس ملیں گے thank you so much question کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد کوشل کمار جی کا سوال ہے سرونی ایئر سے کرونک ارٹیک ایریا ہے اس کی میڈسن لینے بھی کچھ نہیں ہوا آپ کا آن لائن اپوائنمنٹ کیسے لوں ٹھیک ہی کرونک ارٹیک ایریا میں میں موسٹ بھی وہی دعوہ دیتا ہوں جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے تو پہلے آپ بھو میڈسن ایک مہینے تک یوز کر کے دیکھیں آرام لگے تو کنٹینئو کریے گا تو موسٹ بھی ارٹیکا یورینس مدہ ٹینچر بیز بھو لادے کا پانی میں دن میں تین بار اسٹیگس فلیویا ٹیلی سٹی سی اچ پوٹینسی میں دو بھون سو بہ دو بہر شام یوز کریں اسٹامینم ٹو ہنڈرڈ دو بھون شام کو یوز کریں ڈلکہ مارا ڈو ہنڈرڈ دو بھون سو بھون یہ میڈسن آپ پندرہ دن تک لے کے دیکھیں ایس بیل ڈیو ایس آئی یا ڈاکٹر ڈیک پیک کی اچھی کمپنی کی لیجئے گا جس سے آپ کو پتہ رہے کی میڈسن صحیح ہے میڈسن کنٹینئو کریے گا اگر آپ کو آرام لگے پندرہ دن میں تو اسے کنٹینئو کریے گا اٹی کریا کی پروبیم زیادہ دہی ماتھا یہ سب کھانے سے زیادہ ہوتی ہے تو کھٹائی کم کھائیں ٹیل مسالہ تھوڑا کم کھائیں پریج کریں اور دبا کھائیں بہت ہی اچھے ریزارٹس ملیں گے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنواد ایک سوال ہے سر ڈاکٹر چلتے وقت بھی پیروں میں بین ہوتا ہے اور روٹا ہی لوگ کیا ہاں بلکل ایک سوال ہے اور یہ سوال ہے تین سال کے لیے بچے کی گروت کے لیے میڈسن بتائیں بچے کی گروت کے لیے آپ تین سال کے بچے کے لیے آپ بیبی فوس ٹونک یوز کر سکتے ہیں بہت بڑیاں ٹونک ہے لگ بک ایک ڈھککن صبح شام دیجئے لگ بک تین سارے تین امیل صبح شام بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے بہت بڑیاں میڈسن ہے بیبی فوس ٹونک بتائیں گے سو مچ کوششن کا نکلے یا الفا الفا ٹونک اسپیسلی فور بیبی بچوں اسپیسلی فور چیلڈرنس آتی ہے یہ شعبے کی آتی ہے وہ بھی اچھے ایک سوال ہے ستین سال کے بچے اس کا میں آپ کون سر دے چکا ہوں سر ہیش لائک سر کرچی کیوں اور پوڈو فائلم ٹھٹی اور کروٹان ٹک ٹھٹی دیکھیں میں تینوں ہی دیتا ہوں جب دست ہوتا ہے تو میں کرچی مدہ اٹینچوں لگا دست گونڈ آدھے کپ پانی میں دن میں دو تین بار دے دیتا ہوں اور ساتھ میں پوڈو فائلم ٹھٹی اور کروٹان ٹک ٹھٹی دو ملا کے دو گونڈ دن میں تین چار بار دے دیتا ہوں اور ایک دن میں یہ سمسیہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو تینوں ہی اچھے ہیں اس لئے میں تینوں کو یہ ہی دیتا ہوں ایک سوال ہے فنگل انفیکشن دین نہیں ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے فنگل انفیکشن ٹھیک نہ ہو تو صرف آپ کو آرسینک ٹھٹی دو گونڈ شام کو یوز کرنا چاہیے اور آر ایٹی ٹو دس گونڈ ایک چمچ پانیوں میں دن میں تین بار لینا چاہیے یہ میڈیسین پندرہ دن تک کیوں ہی آرام لگے تو اسے کنٹینیو کریں بہت ہی بڑیا میڈیسین ہے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے سوال کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد سوال ہے اور سوال ہے سر آئی واس ڈائیگنوز سارکوما می گریٹر ٹوز آہ ایمپولیٹڈ ہندہ پرسن ٹیومر رواز ریمو اگو چیسٹ سٹی سکن نارمل شوڈ آئی ایوائیڈ کیمو تھرپی پلیز ریپلائے دیکھیں یہ چیز کے لئے تو آپ کو آنکولوجی آہ آنکولوجس سے ہی اچھے سے بات کرنی پڑے گی ان سے ہی سمجھنا پڑے گا اب میں کیا بتاؤں کہ کیمو تھرپی آپ کو یوز کرنی چاہیے یا نہیں یوز کرنی چاہیے نہیں اپلائی کرنی چاہیے آہ یہ چیز آپ ایک اچھے آنکولوجس سے بات کر کے ان سے کنسرڈ کر کے ہی آہ آہ کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہمیپیتھی میں ایک توا ہے تھوزہ اسے ضرور آپ پڑھئے گا وہ اوورگروتھ کو دوبارہ نہیں ہونے دیتی چاہیے وہ ملگنٹ ہو چاہیے وہ بینائین ہو تو اسے آپ سپتائی میں ایک یا دو بار ون ام پوٹینسی میں دو بھی ضرور لے سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے میٹر مہرے سے پوچھا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے ہر چیز اپے ٹپنی کرنا صحیح نہیں ہوتا تو جو چیز اپنے ہاتھ کے باہر ہے اس پر ٹپنی نہیں کرنا چاہیے اسپیسلی آپ ایک اونکولوجس سے ضرور بات کرئے گا ایک سوال ہے اور یہ سوال ہے روی سری واسطہ جی صاحب کب اگر آپ کو تھوڑا سا کنفیوز ہوگی یہ میرے کو غلط بتا رہا ہے تو دو ڈاکٹر دو انکولوجس سے بات کر لیجے اگر دونوں کی اپینین سے تو صحیح ہے اگر دونوں کی اپینین تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہے تو ایک سے اور بات کر لیجے تو ایک سوال ہے سر کبز کی کوئی اچھی دوا بتائیں دیکھیں کبز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک لگزیٹیو لے لیجے جیسے کی لیکزس آف پاوڈر ایک چمچ ایک گلاس کنینے پانی میں رات میں ایک بار اور برائنیا ٹو ہنٹرٹ دو دن صبح صبح اور پلمنگ مٹیلیکم ٹو ہنٹرٹ دو دن رات میں لیجے یہ میڈیسین آپ پندرہ دن تک لیجے اور ساتھ میں جانڈیلا سیرا فیڈ ڈھکن صبح دوپہ ہر شام بہت بڑیا میڈیسین ہے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے تھانکہ سو مچ کوششن کرنے کے لیے سوال کرنے کے لیے بہت بہت دھنواد اور کوششن کرنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت دھنواد ایک سوال ہے اور سر امنیٹی بڑھانے کے لیے میڈیسین بتائیں دیکھیں امنیٹی بڑھانے کے لیے اگر بچوں کی امنیٹی بڑھانی ہے تو آپ ایچ آئیڈ لیمین کامبینیشن یہ چھے دو دن صبح شام اور بڑوں کی امنیٹی بڑھانے کے لیے آپ سمپلی ایچی لیشہ مدار ٹینچر اور آسیمن سینگ مدار ٹینچر اور یہ دونوں کو ملا کے بھی اس گند آدھے کا پانی میں دن میں دو با لیچے یہ میڈیسین آپ پندرہ دن تک ایس کریے آرام لگے تو اسے کنٹینیو کریں بہت ہی بڑی ہیں میڈیسین ہیں اور تھوڑا اچھا لگیا تو کنٹینیو کر بھی سکتے ہیں thank you so much question کرنے کے لیے سوال کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور question کرنے کے لیے بھی بہت بہت دھنیواد ایک سوال ہے سر آپ نے question کہا گیا ایک سوال ہے پانچ سال کا بچہ ہے اور دو سال سے اس کو موشن ہو رہا ہے کھانا کھانے کے تورن بعد لیٹرین لگتی ہے ڈیلی چار پانچ بار لیٹرین جاتا ہے وہ دیکھیں لفٹی سیرف دیجئے اسے لگ بھک چار امیل صبح شام کھانا کھانے کے بعد یہ میڈیسین اس کو بہت فائدہ کرے گی اس بیل کی آتی ہے لفٹی سیرف ضروری یوز کر کے دیکھئے گا ایک سوال ہے سرہمپیتک میڈیسین کچھ دن ہی ریزولٹ دیتی ہے مجھے اس کے بعد دوہ کا اثر بند ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کو کچھ chronic condition ہوں گی کچھ complications ہوں گے یا کچھ maintaining cause ہوگا تو اگر جیسے مالیج کسی کو اسثمہ رہتا ہے اور اسثمہ کی وہ میڈیسین کھاتے ہیں لیکن کچھ دن بعد ان کی problem بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دسٹی ایڈیا میں رہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی سے کچھ کھا لیتے ہوں پھر اس سے نکال کے اور اس سے ان کی problem بڑھ جاتی ہے تو آپ اگر ایک homeopathic ڈوا لیتے ہیں اور اس سے آپ کو آرام لگ رہا ہے اس کا مطلب اسی سے آپ کی problem ٹھیک ہو جائے گی ٹیکن بس آپ کو دھیانی یہ رکھنا ہے کہ آپ کی problem کچھ کھانے سے یا کہیں جانے سے یا ڈسٹ سے اگر وہ بڑھتی ہے تو تھوڑے دن تک ان چیزوں سے بچ کے رہیں exciting اور maintaining causes کو تھوڑا دور رکھیں جیسے کہ مالی جیگہ اور آپ پیٹ کی زمسیاں گیس اسیلٹی بن رہی ہے اور آپ رات کو سوتے نہیں ہیں ٹائم پہ تو اگر آپ نہیں سوئیں گے تو اپچ ہوگا اپچ ہوگا constipation ہوگا اور گیس کی problem ہوگی تو جو medicine use کر رہے ہیں گیس میں آپ کو حرام ہے لیکن کبھی آپ نے تیل مسالہ بہت زیادہ کھا لیا کس دن تک اگر آپ اس سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ چاہتے ہیں آپ کی problem سے تو کس دن تک وہ چیزیں نہ کریں یا وہ چیزیں نہ کھائیں یا وہاں نہ جائیں industrial area میں جس سے آپ کی problem بڑھتی ہے اور medicine continue کریں پرہیج بھی کریں اور medicine continue بھی کریں اور پھر آپ کی medicine سے اگر آپ کو آرام ہے تو وہی medicine سے آپ کی problem دیرے دیرے طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی thank you so much question کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دہنے والے اسی لئے ہمیپیتھی میں maintaining cause اور exciting causes کے بارے میں بات کی گئی تھی اور میں نے بہت سالوں پہلے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے کہ maintaining causes اور exciting causes کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمیپیتھی کی بات نہیں ہے یہ سبھی patients میں یہ problem ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی دوا کھاتے ہیں اور دوا کچھ دن تک اثر کرتی ہے اس کے بعد دوا اثر کرنا بند کرتی تھی ہے وہ mostly maintaining اور exciting causes کے قارن ان کی problem بڑھتی ہے اور وہ دوا ان کو لگتا ہے کہ اثر کرنا بند کر دی ہے اور پھر وہ دوا بند کر کے دوسری دوا کھانے لگتے ہیں اور ایسا وہ چلتا رہتا ہے ایک cycle وہ چلتا رہتا ہے اور کچھ دوا 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 ایسے چلتا ہی رہتا ہے اور ایسے مطلب کوئی problem میں نہیں ہوتی جیون بھی گزر جاتا ہے اور ایسی دوا ہیاں چلتی ہی رہتی ہیں اور پرابلم موسلی ایسا بہت بار ہوتا ہے مطلب بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایگزائٹنگ اور مینٹیننگ کاؤزز کے قارن ہے اور یہ آپ اپنی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپنے سریر کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کے قارن تو اپنی سریر کو سمجھ یہ ہے کہ آپ کے سریر کو کیا فائدہ کر رہے ہیں کیا نقصان کر رہے ہیں آپ اپنے بیماری کو سمجھیں کیونکہ ایسا ڈاکٹر دوسرا کوئی آپ کے بیماری کو سمجھنا ٹھیک ہے سمجھتے ہیں لیکن اتنے اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے جتنے اچھے سے آپ اپنے خود کے سریر کو آپ سمجھ سکتے ہو کیا کھانے سے آپ کی پرابلم بڑھتی ہے بچپن میں کیا کیا آپ کو ہوا ہے کیا کھانے سے آپ کی پرابلم بڑھ رہی ہے کہاں جانے سے آپ کی پرابلم بڑھیں یہ سب آپ کو پتا رہتا ہے لیکن اگر آپ وہ چیز کریں گے نظر نہیں کر رہے تو یہی کارن ہوگا thank you so much question کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوات اور hope کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہو دوستو آشک کرتا ہوں کہ آپ کو یہ live session اچھا لگا ہے اگر اچھا لگا ہو تو please ویڈیو کے نیچے ایک like کا button دیگا ہے تو اس کو دبنا بھی کنگ رہے گا یہاں پر ایک ریٹکر کا subscribe کا button دیگا تو اس کو بھی دبا دیجئے اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہے تو اس کو بھی دبا دیجئے میں ایسے ہی knowledgeable homepatic related disease related ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لئے میرے شانوں کو subscribe پرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو بھی شکر شیئر کی button دیگئے تو ضروری اس ویڈیو کو share کریے گا نیچے comment شکر شیئر ہے message ضرور کریے گا اس ویڈیو کو like share subscribe کنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آج کے لئے بس اتنی کل فی ملتے جائے ہنچے وارد دھرنیواد thank you so much bye